السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ خیریت سے ہوں گے میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی اوفیسل یوٹیوب چینل ناظرین گیا نواپی مسجد کا معاملہ الہباد ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں پہنچ گیا ہے پوری خبر کیا ہے جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا گیا نواپی معاملے میں الہباد ہائی کورٹ کے ملکیس سے متعلق فیصلے کو مسلم فریق نے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ہائی کورٹ نے انیس دسمبر دو ہزار تیس کو ہندو فریق کی گیا نواپی پر قبضے کی مانگوالی انیس سو اکیانوے کی درخواست کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے مسلم فریق کی تمام ارزداشتوں کو خارج کر دیا تھا سپریم کورٹ میں داخل کی گئی ارزداشت میں مسلم فریق کا کہنا ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ورشپ ایکٹ انیس سو اکیانوے میں مداخلت ہے جس پر روک لگائے جانے چاہیے ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ عبادت گاہوں سے متعلق انیس سو اکیانوے کے قانون میں مذہبی کردار کو واضح نہیں کیا کہ یا ایسی صورت میں عدالت اپنی ثواب دیت پر فیصلہ کرنے کی مجاز ہے ناظرین ہائی کورٹ نے ہندو فریق کی جانب سے دائر اور وارانسی ظلہ عدالت میں زیر الٹیوہ انیس سو اکیانوے کے دیوانی مقدمے کے عشتے کے خلاف دو درخواستوں کو بھی خارج کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی اے ایس آئی سروے آرڈر دو ہزار اکیس کے خلاف تین درخواستے بھی مسترد کر دی تھی ناظرین الہباد ہائی کورٹ کے اس تبصرے پر کہ ورشپ ایکٹ انیس سو اکیانوے مذہبی حیثیت کی وضاحت نہیں کرتا ہے کہ جواب میں مسلم فریق نے اپنا ارزداشت میں کہا کہ اس طرح کے سوالات پر مقدمے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی اور ثبوت اور شواہید کی بنیاد پر فیصلہ کیا جانا چاہیے ارزداشت میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا یہ نتیجہ اخذ کرنا کہ انیس سو اکیانوے کا قانون مذہبی حیثیت کو اثر نو تے کرنے سے نہیں رکھتا ہے پوری طرح غلط ہے واضح رہے کہ گیانواپی مسجد کے تیخانے میں پوجہ کی اجازت کے خلاف مسجد کمیٹی کی ارزداشت پر سپریم کورٹ کے فوری سماعت سے انکار کے بعد الہباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی گئی تھی مسجد کمیٹی کی دلیل یہ تھی کہ تیخانہ مسجد کمپلیکس کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کے قبضے میں ہے اور ویاس خاندان یا کسی اور کو تیخانے کے اندر عبادت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے یہاں یہ بات بھی ذہن نشی رکھنی چاہیے کہ الہباد ہائی کورٹ نے پیر یعنی 26 فروری کو گیانواپی کیس میں فیصلہ دیتے ہوئے مسجد کے تیخانے میں پوجہ پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا جسٹس روحی ترنجن اگروان نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ گیانواپی کے ویاس تیخانے میں پوجہ جاری رہے گی اس کے ساتھ ہی کورٹ نے پوجہ روکنے سے متعلق مسلم فریق کی درخواست کو مسترد کر دیا تھا ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ویاس جی کے تیخانے میں پوجہ شروع ہو چکی ہے اور جاری ہے اس لئے اسے روکنے کا کوئی جواز نہیں ہے اس جبنے میں ہندو فریق کا دعویٰ ہے کہ انیس سو تیرانوے تک ویاس خاندان تیخانے میں پوجہ کیا کرتا تھا اس کے بعد ریاستی حکومت نے اس پر پابندی لگا دی تھی الہباد ہائی کورٹ نے بھی اپنے فیصلے میں یہ کہا تھا کہ اکتیس سال پہلے اتر پردیش حکومت کی جانب سے پوجہ پر پابندی لگانا ایک غلط قدم تھا اس سے پہلے تیخانے میں پوجہ کی اجازت اکتیس جنوری دوہزار چوبیس کو وارانسی کی ڈسٹرک جج کے ذریعے دی گئی تھی تو ناظرین گانواپی مسجد کے تعلق سے اس خبر کے بارے میں آپ کی کہہ رہا ہے کمنٹ کر کے آپ ضرور بتائیں